میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پرائیم منسٹر کی جو اس وقت مجہود ہیں ان کی سناتا ہوں لکھا ہے ہمارا ہندو مذہب سے نہ کوئی جھگڑا ہے نہ ہمارا ہندو مذہب پہ کوئی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں شہنی کی جو چند منارٹی کے ہندو ہیں اس کو بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ کنوالٹو ہیں اب ہمارے پاکستان کے کیرٹیکر پرائیم منسٹر ایک اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم ہندوستان سے تین سو جنگیں کرنے کو بھی تیار ہیں کشمیر کے نام پہ کیونکہ ہمیں ان کی ازادی چاہیے بیس تیس فیصد سندھ کے اندر ہندو پاپولیشن موجود ہے اور وہ ایک ریسپیکٹبل پاکستانی شہری کے ایسیت سے ہماری سوسائٹی اور ریاست میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور یہاں سو فیصد ہندر پرسنٹ سب مسلمان ہو جائیں اور وہاں جا کے تقریر کر دی ہے پاکستانی کشمیر میں اور کچھ لوگوں نے تالی مار دی ہے وہاں پہ انڈیا نے ہانگ کانگ کی سٹاک ایکسچینج مارکٹ کو بیٹ کر کے دنیا کی ساتھویں بڑیے سٹاک ایکسچینج مارکٹ بان چکی ہے کیا کریں گے یہ لوگ کیا بنے گا ان کا کس کو اٹھا کے بنا دیا پرائی منسٹر یہ بات جو آپ کی پرائی منسٹر نے کہی اگر یہی بات اس سے ملتی جلتی سٹیٹمنٹ اگر پی اے موڈی دے دیں کہ جی میں تمام مسلمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہندو دھرم کا جو انلائٹن ٹروت ہے اس کی طرف آئیں اور ہم بھی سو سال انتظار کریں گے کیا ریاکشن ہوتا پھر میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آپ نے پرائی منسٹر کی جو اس وقت مجھوڑ ہیں ان کی سناتا ہوں لکھا ہے when we are waiting all ہندوز to be persuaded to the enlightened truth of Islam and will wait for a millennium no hurry یعنی ہمارے ہیں جو چند ہندو ہیں چند لاکھوں میں ہیں بچارے چند لاکھ ہیں ان کو بھی ہمارا مسلم پرائی منسٹر جو ہے یہ سیونٹی فائیو یئرز کے بعد بھی یہ کہہ رہا ہے اس کی پریاریٹی کیا ہے اس کی پریاریٹی یہ ہے کہ اللہ کرے یہ جو ہندو پاکستان میں ہیں ان کو اسلام کی روشنی جو ہے وہ ان تک پہنچ ہے کہ اسلام اتنی عظیم شان دین اور مذہب ہے اور یہ اسے اسلام کو بھی قبول کر لے یعنی کہ جو چند منارٹی کے ہندو ہیں اس کو بھی ہمارا دل کرتا ہے کہ یہ کنورٹ ہو جائے اور یہاں سو فیس سد ہنڈرڈ پرسنٹ سب مسلمان ہو جائے اور انڈیا کے اوپر ہم دکھے ظاہر کرتے ہیں کہ جب ہندو جو ہے وہ کہے وہ صرف اتنی بات وہ کنورشن بھی نہیں کراتا وہ صرف یہ کہے کہ ہندوستان میرا ہے ہندوستان ہمارا ہے ہندوستان مجھ سے ہے اور لہٰذا وہ ہم سے صرف مسلمانوں سے انڈیا مسلمانوں سے صرف یہ مطالبہ کرے کہ آپ اس تہذیب کو اس دردی کو اس وطن کو اس کے پارٹنر بنیں اس کے ساتھی بنیں اس کو اپنا وطن اپنا گھر سمجھیں تو جناب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک اتنا بڑا کنٹراسٹ ہے اسی لیے میں ایرون صاحب میں نے جب بات کی تھی نا کہ انڈیا کو انیس سو سنتالی میں ہی ہندو سٹیٹ بننا چاہیے تھا ہماری تاریخ انتہائی شاندار میں کہتا ہوں پاکستان یہاں پہ آگل گئی ہوتی جناب یہاں پہ جناب ہوتی کہ پتلے جلائے جا رہے ہوتے پاکستان آدھا جل چکا ہونا تھا اس کا اگر وہ یہ بیان دے کہ ایک بھی مسلمان کو ہندو جو ہے دیکھیں ہر مذہب آپ نے آپ کو انلائٹن سمیتا ہے انلائٹن سمیتا ہے یہ کیا بات ہوئی بھئی صحیح بات ہے فید کو کانفلکٹ میں ہم کیوں لائیں آہ بھائی میں اپنے مزیراعظم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ان کی ویل بینگ اور ویل فیر کے لیے کیا کر رہے ہو یہ بتاؤ وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں ان کی روز لڑکیاں اٹھائی جاتی ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کی اور میں سندھ میں وہ ہندو چہروں بستیوں سے ہو کر آیا ہوں یہاں ہمارے ہاں تو مینارٹی جو ہیں جو بچارے وہ انتہائی مسہوم ہیں اور ڈھوف زدہ ڈرے ہوئے کرسچن بھی اور ہندو بھی وہ تو بات نہیں کر سکتے بچارے ہموش رہتے ہیں اور ہر بات پہ ڈرتے ہیں ہمارے وزیراعظم کو اس کی فکر نہیں ہے پاکستان کا کانسٹیٹوشن کمز کم یہ تو نہیں کہتا کہ انہیں انہیں کنورٹ کروا ہوتارے ذمہ داری ہے یہ تو نہیں ہے نا انڈیا کے معاملے میں جو ہماری فکر ہے وہ کوئی فکر ہے انڈیا ہم نے تو امریکہ کے بھی فکر ہمیں لگی ہوئی ہے ایزے پاکستان ہی ہمیں برطانیہ کی بھی فکر ہے فرانس کی بھی ہمیں فکر ہے فکر نہیں ہے تو اپنی نہیں ہے اپنی طرف کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آئینے میں اپنے چیرہ ہم دیکھتی نہیں ہے تو بھئی انڈیا کی فکر نہ کرو انڈیا ٹھیک ٹھاک ہے اور وہ ترقی اور development کی طرح جا رہا ہے جو پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں ہی ہوت کو دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہی رہنا چاہتے ہیں آتے ہیں اپنے مین مدے کے اوپر دیکھیں شویب بھئی ابھی جو آپ نے خبر سنائی کہ ہانگ کانگ دنیا کے ایک پاور بنا ہوا تھا اکانومی میں بھی ہر چیز میں وہ پاور فل بنا ہوا تھا ابھی انڈیا نے اسے بیٹ کیا اب اکانومی میں اس میں سٹاک اکچینج میں انڈیا نے ہانگ کونگ کو بیٹ کر کے اس کی جگہ اس کی سیٹ انڈیا نے سمار لی یہ تو ہو گیا سٹاک اکچینج ابھی آئیں تھوڑا سا پیچھے جو ہر بندے نے خبر سنی ہے لیکن میرے طریقے سے کسی نے سنی ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں برطانیہ کے بارے میں کہ برطانیہ دیکھئے کسی ایک ٹائم تھا کہ برطانیہ میں سنا جاتا تھا پتہ چلتا تھا کتابوں میں پڑھتے ہیں ہسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ برطانیہ برے سگیر پاک ہند پہ جو اس نے حکومت کی اس کا قبضہ تھا رول کیا اس نے پورے برے سگیر کے اوپر اس نے پاور دکھائی اپنی ایون کے سننے میں یہ بھی آتا تھا کہ ادھر سے قیمتی چیزیں نکال کے لے گئے ہوئے ہیں جیسے کوہ نور ہے ملکہ الیزبت کے تاج کے بیچ میں وہ کوہ نور جو ہے نا ہیرا وہ رکھا گیا ہوا تھا جس سے سمجھنے میں یہ آتا تھا کہ برے سگیر میں سے برطانیہ سب کچھ سونے کی چڑیہ نکال کے لے گیا ادھر سے برہ سگیر جون صاحب وہ سونے کی چڑیہ ہے اور وہ سارا کچھ لوٹ کے کہلے ہیں جو بھی جیسے بھی وہ یہاں سے لے گیا ابھی آئیں مین مدے پہ جو اتنی سٹوری سنانے کا جو مقصد تھا اس کے اوپر آتے ہیں دیکھئے برطانیہ دنیا کے پانچ میں نمبر پہ اکانومی پہ تھا انڈیا نے اسے بیڈ کیا ایسے سائیڈ پہ کیا اور پانچ میں نمبر پہ انڈیا آ کے بیٹھ گیا یہ تو چھوٹی سی بات ہے سر ابھی آگے چلیے ابھی آگے مزائے گا آپ کو اب آپ دیکھیں ہم سنتے تھے کہ برطانیہ نے حکومت کی برے سگیر پاک ہند پہ آپ کو پتا ہے برطانیہ پہ اس ٹائم حکومت کون کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں وزیراعظم کون ہے برطانیہ انڈیا رشی سنت آج وہ گوروں پہ خومت کر رہے ہیں یہ پراؤڈ ہے ہمارے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جسے ہم کہتے تھے کہ وہ ایشیا میں سے سب کچھ نکال کے لے گیا اسے بڑی ایکانومی انڈیا کی ہے بھائی اب برطانیہ کچھ بھی نہیں ہے انڈیا کے آگے